نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام دنیا میں سعادتمندی اور خوشحالی کے حصول کا ایک اصول صبر ہے یعنی کسی بندے مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو وہ اسے برداشت کرے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور اسے اللہ تعالی کی تقدیر سمجھ کر اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کرے اور اس پر اللہ تعالی سے عجر و ثواب کا طالب ہو یوں اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا کر اسے اتمینان قلب نصیب کرے گا سامعین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہر مومن کے مقدر میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی آزمائش لکھ رکھی ہے جیسا کہ سورة البقر میں اللہ تعالی نے فرمایا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و حراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے اور آپ اے میرے نبی سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں سامعین کرام ان آیات میں اللہ تعالی نے آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ ان پر اس کی نوازشیں ہوتی ہیں اور وہ رحمتِ الہی کے مستحق ہوتے ہیں گویا صبر وہ چیز ہیں کہ جس سے اللہ تعالی صبر کرنے والے کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے اور اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے آزمائش کوئی بھی ہو چھوٹی ہو یا بڑی جسمانی ہو یا ذہنی ہر قسم کی آزمائش مومن کے لئے باعثِ خیر ہی ہوتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مَا يُصِبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّن وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَن وَلَا غَمِّن حَتَّى الشَّوْكَةِ الَّتِي يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُ ترجمہ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چھبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ اَذَن اِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَایَاهُ كَمَا تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ رواہُ الْبُخَارِ جب کسی مسلمان کو کوئی عذیت یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں سامعین اکرام انہا حادیثی مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اور ادناترین آزمائش پر حتیٰ کہ ایک کانٹا چُبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ بندے مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بشرتی کہ وہ صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑے اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بندے مومن میں جب یہ دونوں صفات یعنی صبر و شکر جمع ہو جائیں تو اسے گویا خیر کثیر نصیب ہو گئی ہے صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لئے خیر کا باعث ہوتا ہے اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی اگر اسے کوئی خوشی پہنچیں تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لئے خیر کا باعث بن جاتی ہے اور اگر اسے کوئی غمی پہنچیں تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے سامعین کرام اسی صبر اور شکر والی زندگی سے اور اسی عادت سے ہمیں خوشگوار زندگی مل سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ